بسم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم ٹینسز کا پارٹ نمبر 11 شروع کرتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس زمانہ فیل مستقبل مکمل انٹرودکشن ایسا زمانہ جس میں کسی کام کا مستقبل میں ہونے یا کرنے کا ذکر پایا جائے یہ ایسے کام کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں ایک کام کی ہونے یا نہ ہونے سے پہلے دوسرا کام مکمل ہو چکا ہوگا اس ٹینس کی پہچان کیا ہے اردو میں اردو میں اس قسم کے جملوں کے آخر میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے آتا ہے بنانے کا طریقہ انگریزی میں ترجمہ کرتے وقت زمانہ مستقبل میں ہو جانے والے کام کے لئے آئی یا وی کے بعد شیلہ ہے اور باقی تمام سبجیکٹ کے بعد ویل ہیو استعمال ہوتا ہے اس ٹینس میں ورب کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے زمانہ مستقبل میں جو کام ابھی شروع نہ ہوا ہو اس کے لئے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے for example he will have done before you come second I will have broken before it fall I shall have reached the house before that it rain she will have taken tea before she sleeps negative sentences نفی جملوں میں will یا shell کے بعد not کا اضافہ کیا جاتا ہے for example he will not have gone before you come second it will not have broken before it fall یہ نقشے بھی دیکھیں same اسی طرح not لگ جائے گا interrogative sentences یعنی سوالیہ جملے سوالیہ جملوں میں سبجیکٹ سے پہلے will یا shell لگایا جاتا ہے اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان کا اضافہ کیا جاتا ہے مثلا will he have gone before you come will it have broken before it falls will she have taken tea before the before she sleeps تو بڑا آسان ہے یہ بھی same اسی طرح will اور shell کا آئیوئی کے ساتھ will اور shell کا استعمال ہوگا ورہ کی تیسری فارم استعمال ہوگی ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اللہ حافظ